سترہ جولائی کو ووٹ کس کا شیر کا پی ڈی آئی کا ووٹ ہے میاں نواز شریف کو ٹی ال پی والوں کا عمران خان کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو کرنا ہے عمران خان کا ووٹ دے رہے ہیں بس نواز شریف کو بھئی ہم نولی کو سپورٹ کر رہے ہیں یقین ہے نمران خان کو انشاءاللہ زوجل تحریکی لبے پاکستان اب تو دل یہ کرتا ہے کسی پارٹی کو بھی ووٹ نہ دیا جائے اسلام علیکم ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنیدادل آج میں موجود ہوں حلقہ پی پی بان سکسٹی ایٹ میں یہاں سترہ جولائی دوزار بائیس کو ایک بہت بڑا انتہابی مارکہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے امیدوار ملک نواز آوان صاحب ہے جبکہ پاکستان مسلم لگ نون کے امیدوار ملک اسد علی کھوکر صاحب ہے دوزار اٹھارہ میں خواجہ ساد رفیق پاکستان مسلم لگ نون کے ٹکٹ پر اس حلقے سے الیکشن جیتے تھے لیکن بائی الیکشنز میں ایمین نے منتقیب ہونے کے بعد انہیں یہ سیٹ خالی چھوڑنا پڑی اور پھر اس سیٹ پر تبارہ زمن انتہاب ہوا جس پر ملک اسد علی کھوکر پاکستان تحریکہ انصاف کے ٹکٹ پر اس حلقے سے الیکشن جیتے انہوں نے سترہ ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے جبکہ رانا خالد محمود قادری صاحب پاکستان ادوار کا پلڑا بھاری ہے آئیے سلکے کی عوام سے جانتے ہیں سر ستنا سولائی کو ووٹ کس کا شیر کا پکی بار شیر کا کیوں انہوں کے پہلے امران خان سے پہلے پانچ سال دیکھ لیں امران خان کے ساڑھے تین سال سے پہلے جو پانچ سال نون لیگ کیا ہیں وہ دیکھ لیں پچھلے دو مینے میں مہنگائی ہوگی عوام کہتی ہے نون لیگ نے مہنگائی کر دی نہیں جو بندہ گہرائی کو سمجھتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے اگر نہیں سمجھ سکتا تو پھر اس کی سمجھ میں نہیں آسکتا آرہ ٹھاڑا میں آپ نے کس کو ووٹ دیا نون لیگ بچپن سے نون لیگ انشاءاللہ سترہ جلائے کو جناب پی ڈی آئی کا ووٹ ہے ملک نماز آمان جیتے گے انشاءاللہ برپور اکسریت جیتے گے جو کہہ لکے کے ابھی جو ریکوری اور سروے ہوئے اس میں یہی بتایا گیا کہ 48 جو ہے نا وہ پی ڈی آئی آرہی ہے اور اس کے علاوہ جو آنا 42 وہ نون لیگ ہے تو اس حلقے میں انشاءاللہ ہم پورے طریقے جیتے گے اور یہ جو حسد عمر جو تھا پہلے یہ ادھر تھا اب یہ جب لوٹا ہوا ہے تو اب وہ ان کی تعریفیں کرنے لگ پڑا ہے تو میرے خیال انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ٹکٹ دیا ملک نماز آمان کو اور میرے خیالہ پوری جو اس حلقے کی عمام ہے وہ پورا انشاءاللہ تعاون کر رہی ہے اور دور دور جو آنا وہ کمپین کر رہی ہے دور دور گئے تھے اور پوری حمد سے ہم نے انشاءاللہ جد آیا تھا پی ڈی آئی کو میرے نواز شریف کو میرے نواز شریف صاحب کو کیوں اس لیے کہ وہ بہت اچھے ہیں غریب عوام کے حق لیے بہت اچھے ہیں ان کے ہوتے ہوئے عوام خوشحال رہتی ہے ہر چیز روٹی غریب نے کھانی ہوتی ہے یا کپڑا وغیرہ لینا ہوتا ہے جو وہ غریبوں کے حق میں بہت اچھے ہیں میرے نواز شریف جب بھی کھڑے ہوں اس کی جگہ کوئی اور بھی کھڑا ہو پر کہے ہم نون لیگ کے ہیں ہم ووٹس خاندانی ان کو دیتے ہیں اور وہ آدھی باش ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ ٹی ایل پی والوں کا کیوں ٹی ایل پی کا کیوں ماشاءاللہ اب جب سے ہوئی سمالی ہے جتنا نولیج ہوگیا ہے نون لیگ والے آئے ہیں پی ٹی ای والے آئے ہیں ماشاءاللہ ساروں نے اپنا اپنا دکھایا ہے اب مائنڈ ہے کہ چوروں سے جونس ہے نا خلاصی ہو اور تحریکہ لبائی کو انشاءاللہ اس دفعہ ووڈ کاسٹ کریں گے آپ سمجھتے ہیں تحریکہ لبائی کو امیدوار اس حلقے کی عوام کی امیدوں پر پورا اتر پائیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں یہ ہم لوگ ٹی ای پی ٹی ای کو بھی ازما کے دیکھ لیا ہے نون لیگ کافی لمبے عرصے سے بیسیک سی نون لیگ پنجاب میں ہر دفعہ ان کی گورمنٹ آئی ہے لیکن اب جیسے حالات ہیں یا جیسے معاملات ہیں میرے خیال سے ٹی ایل پی جونس ہے نا 2018 میں کس کو ووڈ ڈالا تھا 2018 کو میرا جو فرسٹ ووڈ تھا ای تینک کاش کیا تھا وہ میں نے ٹی ایل پی کو ڈالا تھا ہم انشاءاللہ عمران خان کو ووڈ دیں گے عمران نواز خواب کو ووڈ دیں گے پی ٹی ای کو ووڈ دیں گے اور انشاءاللہ حلقہ پی پی ایک سو آٹھ سٹس میں پی ٹی ای انشاءاللہ بھاری اکثریہ سے جیتے گی اور نون لیگ کو بھاری اکثریہ سے وہ شکیست ملے گی خان صاحب کو ووڈ کیوں خان صاحب ایک اچھے گریٹ لیڈر ہے یہ چوروں نے تو آکے مہنگائی اتنی کر دی ہے پیٹرول مہنگا کر دی ہے ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے سمجھ سے باہر ہو گئی ہے غریب عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیس رہی تھی اوپر سے نون لیگ جب آئی ہے ہم کو یہ احساس تھا کہ نون لیگ آئے گی ریلیف دے گی لیکن انہوں نے آکے مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ غریب عوام کا جینا دو بر ہو گئے پی ٹی ای کو کرنا ہوں پی ٹی ای کو کیوں عمران خان زندہ بات ہے آپ کو بتا ہے وہ ہی ایک بندہ اور گونس ہے پاکہ کسی جماعت کو کیوں نہیں پی ٹی ای کو جیسٹ مارا اس کا حاصل پسند ہے پی ٹی ای کا کیونکہ بیسکلی عمران خان آپ کو پتا نہ جھکا ہے نہ گولامی میں آیا ہے اس لیے میرا تو لائک ہے عمران خان دوزارہ اٹھانہ میں آپ نے کس کو ووٹ آیا عمران خان کو کیوں عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں بس پی ٹی ای نے کام کر آیا نے اس علاقے میں خان صاحب سے کتنی محبت کرتا بہت محبت ہے ووٹ عمران خان صاحب تک زندگی ہے ووٹ عمران خان کو دینا ہے زندگی ہے ووٹ عمران خان کو ووٹ دے نو دوزارہ اٹھانہ میں کس کو ووٹ دیا مران خان کو لیکن اس حلقے سے تو خواجہ صاحب رفیق صاحب جیتے تھے ووٹ اس کے دینا جو بھی جیتے جو حارے ووٹ مران خان کو دینا جو قمت رہی ہے یہاں پر دوزارہ اٹھانہ سے کوئی ترقیاتی کام اسے حلقے میں کروائے ہو نہیں کروائے ادھر لانزنگ پٹی تھا اس نے کوئی کام نہیں کروائے ابھی پی ٹی ای کے دور میں کام ہوئے ہیں جتنے میں ہوئے ہیں مران خان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اس کو ووٹ دیں گے اللہ اس کو کامیاب کرے نواز شریف کو بھئی نواز شریف کو کیوں وہ ملکے جو آتے ہیں جب حلال ٹھیک ہو جاتے ہیں اس مردہ تھوڑی مہنگائی ہوئی ہے امید ہے کہ نیچے ہو جائے گی مہنگائی دوبارہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کیوں ہم ان کے فین ہیں شباز شریف سب کا نام لیتے چہرے پر خوشی آگئی نواز شریف کا نام آج ہے زبان پہ تو خوشی اور ہو جاتے ہیں ہاں جی وہ اچھی بات ہے بھئی اور کسی جماعت کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے ہیں پہلے کرتے تھے پی ٹی اے کو پر انہوں نے مہنگائی بہت کی لیکن ابھی تو دو مہینے سے نون لے کی اکومت جب وہ نیا نیا کوئی آتا ہے بندہ گھر میں تو مہنگائی شروع سے ہوتی ہے آج سا ایسا گٹرول ہوتی ہے نا ٹیم آیا گا تو بیکھاں کنوں دینا ٹیم آیا گا بیکھاں کنوں دینا بوڑ آج تک سوچی سوچو تھوڑا سوڑنے یہ سمجھتے ہیں نون لے کیلے بہتر نہیں ہے کہ پی ٹی والے کوئی بہتر نہیں ہے یہ تھی ریکن لے بیگ یا کسی اور سے ہسی جماعت سارے ایک کو کوئی نہیں ہے ویسے پاکستان پیپس پارٹی کا ورکر ہوں لیکن قیادت کے حکم کے مطابقیوں کے کلیشن گورنمنٹ ہے اسی وجہ سے ان کا حکم ہے کہ آپ نون لے کو سپورٹ کرو اور ہم نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو سب لوگ ادھر نون لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں 2018 میں آپ نے کس کو ووٹ 2018 میں میں نے پاکستان پیپس پارٹی کو ووٹ دیا کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے امیدوار یہاں پڑا ایم پی بن جاتے ہیں تو اس حلقے کی عوام کے لیے بہتری آئے گی جی یہ آپ کے سامنے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں آپ کو کام نظر آئے گا اصد خوکر صاحب نے بہت اچھے کام کروائے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ ان کو ابلائیز کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 17 جولائی کو وہ ادھر سے باری جو اکثریت سے وہ جیتے ہیں گے یقین ہے نہیں مران خان کو مران خان گئی کیوں اس لیے کہ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو مہنگائی اتنی ہے کہ بہت سا تفقہ خودکشی کر لیتا اور پھر وہی چیلیں پاکستان کو پھر نوچنے کے لیے جمع ہو گئی ہیں تو میرے خیال میں اب ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ پچھلے ستر سالوں سے جو کچھ ہوتا رہا ہے پھر وہی کچھ ہوگا پچھلے پونے چار سال خان صاحب نے حکومت کی اس میں مہنگائی کافی بڑی تھی لیکن اس تناسب سے نہیں بڑی اس تناسب سے نہیں بڑی کریکشنی سے تناسب سے نہیں بڑی رشوتی سے تناسب سے نہیں بڑی اب تو بس یہ کہ اللہ ہی حافظ ہے امران خان کو ڈالا تھا اور آگے کس کس کو ڈالنے کا اراد ہے یقین انہیں امران خان کو ڈالیں گی ایمان در آدمی انشاءاللہ تحریک اللہ بھائی پاکستان تحریک اللہ بھائی کو کیوں اس کی مین بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب پارٹیوں کو آزمایا ہوا ہے اور زیادہ تر سیاستدان اور لوگوں کا یہ منسٹ ہوتا ہے کہ سب کو آزماانا چاہیے میں یہ کہتا ہوں دن اسلام کو تخت پہ لانا چاہیے آپ سمجھتے ہیں تحریک اللہ بھائی کے امیدوار اس حلقے کی عوام کی امیدوں پر پورا اتر پائیں گے انشاءاللہ عزو جل بسیکلی اسلامی ریاست پر اگر قائم کرنی ہے تو دیفنیٹلی آپ کو دین کو سپوز سیج پر لانا ہوا دوہزارہ اٹھارہ میں آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا دوہزارہ اٹھارہ میں اگر زمنی الیکشن کی بات کرے تو میں نے صدرلی خوکر جو کہ ابھی لوٹا ہے اس کو میں نے ووٹ دیا تھا ووٹ کاؤس میں نے اس لیے کہا تھا کہ عمران خان کے بہا پر لیکن تب ایک نئی جماعت تھی اور میں نے سوچا تھا اس کو ٹائم ایک لیکن مگر چونکہ وہ آپ کے سامنے بک چکے ہیں یہ پارٹی ہیں بکاؤ پارٹی ہیں اس لیے میں نے اس چیز سے بہت زیادہ تنگ ہوں کہ میں پاکستان تحریک اللہ بیک آف ووٹ دوں اب تو دل یہ کرتا ہے کسی پارٹی کو بھی ووٹ نہ دیا جائے دل برداشتہ کیوں ہوگی اب تو برداشت سے باہر کام ہو گیا جو بھی آ رہا ہے نا وہ غریب تبقے کے لیے بہت زیادہ مصیبت آ رہی ہے عمران خان صاحب آئے وہ بھی مصیبت بن گیا ہے اب شیر آیا ہے یہ بھی بکھا ہے یہ بھی عوام کے لیے مصیبت بن گیا ہے وزار و تھارہ میں آپ نے کس کو ووٹ دیا کوشی تو یہ تھی کہ نواشری کو دیتے ہیں لیکن دل کرتا ہے ابھی کسی کو بھی نہ دیا جائے ووٹ تھارہ میں کس کو دیا تھا ٹھارہ کو نواشی صاحب کو دیا تھا تو خوشی ہے یا غم ہے بوٹ دینے کو پہلے تو خوشی ہی تھی اب تو غم ہی محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کرتے ہیں نہ ہی دیتے ہیں ان کو بوٹیں